بولٹنگ کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بھارتی آبی جاریت نے جنوبی پنجاب کے مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا دریائے چناب میں ملتان کے مقام پر دو لاکھ کیوسک پانی کا ریلہ درجلوں آبادیاں اور فصلے زیرے آب آگئیں متعدد گھروں کے دیواروں میں دراریں پڑ گئیں جانبوں کے خوراک اور پینے کے پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا دریائے چناب میں زیرے ملتان کی حدود سے دو لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلہ گزر رہا ہے بیٹ کے مکینوں نے روحی کو بتایا کہ سیلاب کے باعث ان کے مسائل بڑھ گئے ہیں در نال رہاں دیئے تھے ہیں ساڑھا رابطہ ہی در نال تھے ہیں ساڑھا کاروبار ہی نہیں ڈیمن کی نونی ناں در نال تھے ہیں آمن بنجونی ہی پاس دا اللہ خیر کرے پانی کئی ٹائم دیا تھا کئی اللہ تھوڑا خاتون کا کہنا تھا کہ مویشیوں کے لیے چارے اور پینے کے پانی کی قلت ہے بار بار میڈیکل کیمپس میں نہیں آسکتے اس لیے زیادہ دن کی عدویات فراہم کی جائیں حکومت چھت اور چار دیواری کی تعمیر کے لیے فوری اقدامات کرے گھروں تک آنے جانے کے لیے پرائیویٹ بورٹ سرویس استعمال کر رہے ہیں دوائی دیتی نے تے بیل ہی موزے دویران ہیں تے بائی ساری سمحال کئی نہیں تھی اندھی پائی بیٹ کے مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ دریائی گزرگاہوں میں آمد و رفت کے لیے ہر گھر ملاحہ کو اناج بطور کرایا ادا کرتا ہے ملاحہ سال بھر بیٹ کے مکینوں کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرتا ہے کیمرامین آمد شاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان کورٹ حدود ریائے سندھ تونسہ بیراج کے مقام پر پانکی سطح بلند ہونے لگی چار لاکھ کیوسک پانکرائیلہ تونسہ بیراج کے حدود میں داخل ہو گیا انتظامات کا جہازہ لینے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر فیاس علی عباس والے بند پہنچ گئے بولے فلڈ متاثرین کے لیے گیارہ فلڈ ریف میڈیکل کیمپ قائم ہیں رپورٹ کریں کہ تمور اتر سندھ میں تونسہ بیراج کے مقام پر سلابی ریلے نے تباہی مچا دی متعدد بستیاں زیر عبانے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا شاول، گنے اور تل کی فصل شدید متاثر ہوئی درمیان درجے کے سلاب کی وجہ سے بھیڑے والی، خادم والی، مسوری والی، میرانی، گاڑی اور گامو والی سمیت دیگر بستیوں میں پانی داخل ہو گیا متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مصبور ہیں انتظامیہ کے مطابق چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ پچھتر ہزار کیوسک پانی تونسہ بیراج سے گزرے گا حفاظتی بند نمبر تین کے کٹاؤ میں تیزی آ گئی جبکہ مشنوری سے پتھر ڈالنے کا کام بھی چاہ رہی ہے فلات ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے فلات تو جل رہا ہے لیکن ایکشن نے ابھی آپ کے سامنے بلکل آپ نے کنٹرول کر لیا ہے کسی قسم کا کوئی ابھی اس وقت خطرے کی کوئی بات نہیں ہے باقی جو نہ ہماری ایکٹیوٹیز جاری ہیں اس وقت میٹیم فلات چل رہا ہے جناب کے سامنے باقی جو نہ متوقع سارے چار لاکھ ہے انشاءاللہ کیونکہ فلات جو رائزنگ پودیشن میں ہے نیکس چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ بڑا ریلہ آ رہا ہے چار لاکھ پچھتر ہزار کا لیکن ہم اس کے لیے الحمدللہ پوری طرح تیار ہیں ہمارے سارے کیمپ فنکشنل ہیں لایس ٹاک کا ہیلتھ کا کیمپ بھی چل رہا ہے ہمارا اپنا کیمپ بھی جو ریونیو کا وہ بھی فل فال ہے اس ٹائم اسیسنٹ کمیسٹر فیاس علی نے سلابی صورتحال کے پیشن اثر ابباس والا بند کا معاینہ کیا سلاب کے حوالے سے چوبیس گھنٹے آہم ہیں متاثرین نے حکومت سے ریسکیو سرویس راشن اور دیگر امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیامرا ٹیم کے ہمراہ تیمور اتھر کو ٹھتو لیہ میں دریائے سندھ کی سلابی تباہکاریاں سینکڑوں آبادیاں اور فصلیں زیرہ بیشتر گھر میں اسمار ہو گئے ریپورٹ کریں گے زاہر سرفراز لیہ میں شیر دریائے بپھر گیا دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے کے باعث درمیانے درجے کا سلاب ہے سلاب آنے کے باعث کھوکر بالے کے مقام پر سینکڑوں ایکر پر تل چاول گنس میں دیگر فصلیں ڈوب چکی ہیں جس سے مکینوں کو لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے مکین اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والی فصلوں کو پانی سے نکالنے میں مصروف ہیں نشیبی علاقے کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیمتی فصلیں ڈوب چکی ہیں مگر ہماری امداد کوئی کرنے نہیں آیا سلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے مگر انتظامیہ اور ممران اسمبلی امداد کے لیے کوئی دمات نہیں کر رہے دریائے سندھ میں سلابی صورتحال کے بیشے نظر زلہ انتظامیہ نے 20 ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں تاکہ نکل مکانی کرنے والے فراد کو جہائش دی جا سکے قیمتیم کے ہمراہ ظاہر سل فراز روحی لیا میاں والی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں کمی کل کے نسبت آج دو فٹ تک پانی پیچھے چلا گیا علاقہ مکینوں کا پانی کا رخ مورنے کے لیے سوپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں کسی حد تک کمی واقعہ ہوئی ہے گزشتہ روز کی نسبت پانی دو فٹ پیچھے چلا گیا مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اسی طرح پانی آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے پانی گھروں تک پہنچ جاتا ہے اور کھڑی فصلے بھی تباہ ہو جاتی ہیں دریا کے بیٹ میں مجود متدد دیرے زیرے آب آ جاتے ہیں کچھا یارو خیل کے مکینوں نے بتایا کہ سلابی پانی کے باعث معاملات یہ زندگی رک جاتے ہیں پانی سے گزر کر ہی جانا پڑتا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اسی طرح کچھا یارو خیل کے مکین مشکلات سے دو چار ہیں پانی ہر سال تقریباً اسی لیول سے آتا ہے جب پانچ چھ فٹ یہ اوپر آتا ہے نا پانی تو پھر ساتھ والی عبادی کو بہت نقصان ہوتا ہے تو اسے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ یہاں پہ بند تعمیر کر آیا جائے تاں کہ اس بند کی وجہ سے قریبی عبادی کو پانی سے نقصان نہ ہوگا اہل علاقہ نے عبادی کے سامنے بند باندھنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اکثر مجاسف میں آوالی مظفرگر میں دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سلاب پانی قریبی فصلوں اور رنگ پور کے قریب حفاظتی بندوں تک پہنچ گیا ادھر تحصیل جتوئی کے نواحی علاقے شہر سلطان میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی دو وازات اور کئی بسنیاں زیر آب آگئیں مشیر براہ ایکریکلچر وزرالہ پنجاب دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سلاب پانی قریبی فصلوں اور رنگ پور کے قریب حفاظتی بندوں تک پہنچ گیا بارش کی وجہ سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کئی جگہوں پر سامت نظر آنے لگے علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر ہیں تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ شہر سلطان میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی دو وازات اور کئی بستیاں زیر آب آگئیں سینکرو اکر پر کھڑی تیار فصلیں تباہ ہو گئی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے وزیراعظم اور وزیراعلا سے امداد کی اپیل کی ہے رہیم یار خان میں ممکنہ سلاب صورتحال کے پیش نظر دریائے سن میں چاچنیا شریف کے قریب منچن بند پر باقیہ بستی کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اعلانات کیے گئے انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ اہل علاقہ اپنا سمان اور مال ملیشی لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں پانی دہک بیاں مزید ریلہ عمدہ پر پندرہ اکتوبر دوہزار بیس سے جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ باقاعدہ کام شروع کرے گا وزیراعلا پنجاب کی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ کہا جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ سرائی کی وصیب تمام مسائل یہی پر حل کرے گا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کی عوام سے کی آبادہ وفاق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے قیام بارے اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیراعلا عثمان بزدار سمیت دیگر نے شکست کی وزیراعظم عمران خان نے جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے قیام کے حوالے سے املیک دامات اٹھانے پر وزیراعلا پنجاب اور پنجاب حکومت کی کابیشوں کو سراہا وزیراعظم نے صبائی مالیاتی ایوارڈ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے علیہ دا سلانہ ترقیاتی پروگرام سے علاقے میں تعمیر و ترقی کا نیا باب روشن ہوگا وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب کے لیے الگ ترقیاتی پروگرام اور نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے الگ کوٹے کی تجاویز دی وزیراعلا پنجاب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صحت تعلیم پولیس پلاننگ اینڈ ڈیویرمنٹ لوکل گورمنٹ فائنان اور ایگری کلچر کے محکموں کو جنوبی پنجاب منتقل کیا جا چکا ہے پندرام ٹومر دوہزار بیس سے جنوبی پنجاب سیکریٹ بقاعدہ کام شروع کر دے گا ایڈیشنل آئی جی انام غنی نے ملتان اور بہاولپور میں پولیس کے دفاتر کے قیام اور اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے بریفنگ دی جنوبی پنجاب پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پیپلس سیکریٹریٹ ہوگا ایڈیشنل جی ایف سیکریٹی جنوبی پنجاب زاہر دفتر زمان کو پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کی مدد مل گئی پی آئی ٹی بی کے ای فائلنگ اینڈ آفیس آٹومیشن سسٹم سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جائے گا جنوبی پنجاب کے پی آئی ٹی بی کے ای فائلنگ اینڈ آفیس آٹومیشن سسٹم سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کے تمام جدید ذرائع استعمال کیا جائیں گے ذرائع کے مطابق پیپر لیس سیکریٹ کا مقصد شہریوں کو دفاتر کے چکر لگانے سے بچانا ہے اور سرکاری دفاتر میں درخواست فائل ہونے اور متلکہ افسران کو اس کی حتمی منظوری تک سب عمل پیپر لیس اور کم سے کم وقت میں نپٹانا ہوگا اور سرگودہ میں سیورج کا ناکارہ نظام سیورج زدہ پانی اور تافو نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی شہری انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے مظاہرین کا گل والا ریلوے پارٹک بند کر کے احتجار شکاہ میں بالا سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا سرگودہ میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش اور ناکر سیورج سسٹم کے باعث بیشتر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دین کلونی مجاہد کلونی جوہر کلونی سمیت دیگر نشیبی علاقوں کے مکینوں نے گل والا ریلوے پارٹک پر احتجاج ہی مظاہرہ کیا اور پارٹک کو کئی گھنٹے کے لیے بند کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو متعدد بار اگاہ کرنے کے باوجود عملی اقدامات نہیں کیے گئے اور ہماری اس ڈسپوزل کو آن کروا دیں تاکہ سارے علاقے کو سکون آجے پارٹک بند ہونے سے ٹیفک کا نظام درم برحم ہو گیا گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر نکاسی آپ کا نظام ٹھیک نہ کیا گیا تو کمیشنر آفیس کے باہر اتجازی دھرنا دیا چاہے گا کیمرمن فیزان کھان کے ساتھ فسی اللہ سرگودہ راجنپور میں عیدگاہ کالونی کا سیوری سسٹم درہم برحم گتر ابل پڑے روحی کی خبر پر انتظامیہ کی دوڑے لگ گئی عملہ مشنوی سامیت پہنچ گیا ریپورٹ کریں گے خورم شہزاد بھٹا یہ مناظر ہے راجنپور کی عیدگاہ کالونی کے جہاں گزشتہ کئی روح سے سیوری نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے گتر ابلنے سے مرکزی شاعرہ طلاب کا منصر پیش کر رہی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار حکام کو آگاہ کیا لیکن شنوائی نہیں ہوئی گندے پانی کے باعث جنازے گزرنا بھی مشکل ہے سارا دن یہاں رکشے والے گرتے ہیں سارا دن یہاں موٹ سنکل والے گرتے ہیں عورتیں گرتے ہیں اگلے دن یہ جنازہ یہاں سے ڈالے پر لے کے گئے ہیں اب جنازہ بھی یہاں سے نہیں لے جایا جا سکتا روحی ٹی وی نے ایک خبر نشر کی تو بلدی انتظامیہ بھی حرکت میں آگئی چیف آفیسر مسرت عباس عملے اور مشینری سمیت پہنچ گئے یہاں پہ کافی دنوں سے پانی جو انا ٹھہرا ہوا ہے تو جو ہی ہمیں اس بات کا ادراک ہوا ہے ہم فوری طور کے اوپر اپنی عملے کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں انشاءاللہ آج شام تک یا کل تک یہ آپ کا سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا ریزالف کر دیا جائے گا کیونکہ عملہ بھی ہمارا آ رہا ہے مشینری بھی ہم لے کے آ رہا ہیں یہاں پہ تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے علاقہ مکینوں کا کہنا تک کہ سیورش کا نظام مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے کیمرمن خیزر عباس کے ساتھ ارم شزار بٹا روحی راجنپور لودرہ تخانیوار لوڈ ٹوٹ پوڈ کا شکار ناکس میٹریل سے بننے والی سڑک حادثات کا سبب بننے لگی تفصیلات اس رپورٹ میں دنیا پور میں گزشتہ دو روز کی بارش نے محکمہ نیشنل ہائیوے کی آلہ کارکردگی کا پول کھول کر دیا دو ماہ قبل دوسرے شہروں اور دہی علاقوں سے دنیا پور آنے کے لیے نیشنل ہائیوے روڈ پر کٹ چوڑے کرنے کے لیے سڑک کی چوڑائی بڑھائی گئی تھی لیکن ناکس میٹریل استعمال کی وجہ سے نئی تامیر شدہ سڑک کے دونوں اطراف سے روڈ بیٹ گئی اور درمیان میں درادیں بھی پڑ گئی اس میں ناکس میٹریل استعمال کیا اور شیڈوں پر جو دیواریں بنائیں اس کو سپورٹ نہیں دی گئی دو بارشوں میں ہی وہ ساری دیواریں ڈیمیج ہو گئیں نیا روڈ جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا اور ساتھ جو پرانا بہت اچھا جو روڈ بناوا تھا اس میں بھی درادیں پڑ گئی ہیں اور وہ روڈ بھی تباہ ہو گیا ہے کٹ چوڑے کرنے کے لیے جو نئی سڑک بنائی گئی تھی اس کا ٹھیکہ کروڑوں پے میں ہوا تھا لیکن ایک ہی بارش میں انتہائی ناکس میٹریل استعمال ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف سے روڈ بیٹھ گئی سڑک کے درمیان میں درادیں بھی پڑ گئیں اسی سڑک سے روزانہ ہزاروں لوڈڈ گاڑیاں گزرتی ہیں کٹ کے وجہ سے گاڑیاں دوسرے شہروں کو جاتی ہیں اور خاص طور پر رات کے اندھیرے میں بیٹھی ہوئی سڑک پر گاڑی اُلٹنے سے جان نقصان کے خدشات بڑ گئے ہیں جی بالکل دو سال پہلے یہ روڈ بنا تھا جس سے کافی لاغت آئی کٹ بہت چھوٹے تھے جو حادثے کا سبب بنتے تھے کافی لوگ جان کی بازی بھی آر گئے روز میں ایکسیڈنٹ ہوئے اس کے بعد احتجاج کے بعد یہ کٹ بڑے کیے گئے لیکن اس میں بہت زیادہ ناقص میٹیریل کا استعمال ہوا جو کہ ایک بارش سے ہی یہ کروڑ روپے کے لگے ہوئے فنڈز آیا ہو گئے روڈ ٹوٹ پوٹ کا چکار ہے متعلقہ مہک میں نیشنل ہائیوے اور متعلقہ ٹھیکے دار نے فوری طور پر مٹی مگوا کر ٹوٹی ہوئی سڑک اور دراروں میں ڈالنا شروع کر دی لیکن یہ کوئی پائدار حل نہیں اگر اسی طرح پھر بارش آ گئی تو سڑک مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے راہگیروں نے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور این ایچ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے منجنہ بات کے نواہی گاؤن چک جویا جہانگیر میں نہر فورڈ واہ کا پل پل ٹوٹ پوٹ کا شکار حفاظتی جنگلے بھی غائب ہو گئے اہلِ علاقہ کو عامد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے پچھنا بات دوائی گاؤں چک جویا جہانگر اور دیگر علاقہ کو ہیڈ سلیمان کی روڈ سے ملانے والا نہر فورڈ واہ کا پچھتر سالہ پل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے حفاظتی جنگلے بھی غائب ہو چکے ہیں پل کی مگدوش صورتحال کے باعث اہلِ علاقہ کو عامد و رفت اور زرعی جناس کی منڈی تک لے سائی میں مشکلات کا سامنا ہے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پل کو مرمت کیا جاتا رہا لیکن اس کو کشادہ نہیں کیا گیا ٹرالے نہیں گزر سکتے جس کی وجہ سے زرعی جناس منڈی تک لے جانے میں اضافی اخراجات برداشت کرنے پڑتی ہیں میں چک جویا جگیر کا رائشی ہوں کافی عرصے سے یہ عام رائش پیزیر ہیں پل کی خستہ علی کے باعث ساتھ بھی بڑھ گئے ہیں شہریوں نے عالی حکام سے نیا پل بنانے کا مطالبہ کیا ہے نہر فوڑوہ کا پل کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے عالی حکام فور اقدامات کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ گلام مصطفیٰ ندیم روحی منچناباد اور پیرا غائب بسم اللہ صورت پر گرتے کھمبے کو تار سے سہارا دے کر شہری کے گھر کے سہیں سے بات دیا گیا کرنٹ کے ڈر سے گھر کے مکین سرہ پہت اجاز بن گیا مہر عمران کی ریپورٹ دیکھئی میپکو کی ناہلی پر شہری گھر میں کرنٹ لگنے کے در سے سرہ پہت اجاز بن گئے پیرا غائب سٹیشن کے اہلکاروں نے بسم اللہ چوک پر گرتے کھمبے کو تار سے سہارا دے کر شہری کے گھر کے سہن سے باندھ دیا مکینوں کا کہنا ہے کہ دو ماہ پہلے میپکو اہلکار ایک دن کی محلت مانگ کر کھمبے کو سہارا دینے کے لیے تار گھر کے سہن میں کیل ٹونگ کر باندھ گئے لیکن آج تک کئی مرتبہ درخواستیں دینے کے باوجود تار کو گھر کے سہن سے ہٹایا نہیں گیا مظاہرین نے کہا کہ پیرا غائب میپ کو سٹیشن نے شنوائی نہیں کی جبکہ ایس دیو عارف سیال کو درخواست دی تھی اب بارش میں پورے گھر میں کرنٹ آ جاتا ہے ایس دیو محمد اکرام کا کہنا ہے کہ مجھے چارج لیے دو دن ہوئے ہیں جلد ہی شکایات کا اضالہ کر دیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ میپکو اہلکاروں کی نائلی سے کرنٹ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ مار عمرانواز ملتان بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کے سٹاپ بہال نہ کیا جا سکے پینتیس میں سے صرف دس ٹرینیں بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کرنے لگے تفصیلات اس رپورٹ میں بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ریلوے سٹیشن پر تمام ٹرینوں کے سٹاپ بہال نہ کیا جا سکے 35 میں سے 10 ٹرینیں بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کر رہی ہیں ٹرینوں کے سٹاپ بہال نہ کرنے اور ٹرینوں کے اوقات کار متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سٹاپ کرنے والی 10 ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ 34 گاڑیوں کا سٹاپ تھا اب 10 گاڑیوں کا سٹاپ ہے اس کے بعد پوزیشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسافروں کے جو یہاں پہ جناب بڑا مسئلہ ہے مہربانی کر کے ریلوے وزیر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو پراپر گاڑیوں کے سٹاپ تھے وہ دیے جائیں بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے 30 منٹ شالی مارک 6 گھنٹے سرسید 4 گھنٹے عوامی ایکسپریس 4 گھنٹے 30 منٹ ذکریہ ایکسپریس 2 گھنٹے تاخصیر کا شکار ہوئی مسافروں کی جانب سے ٹرینوں کے سٹاپ بحال کرنے اور عام درفت معمول پر لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دوسری جانب ریلوے حکام نے موقف استیار کیا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث ٹرینی تاخصیر کا شکار ہو رہی ہیں جلد ہی مقاتے کار معمول پر آ جائیں گے ٹرینے کے سٹاپ کے حوالے سے بھی حکام کو لکھا ہوا ہے امید ہے بہت جلد بہاولپور کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کے تمام سٹاپ بحال کر دیے جائیں گے اور سابق صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چودری کا آزادی صحافت پر حملہ روحی کے رپورٹر محمد عمین سے ٹیلی فون پر نازمہ الفاظ کا استعمال اور دھمکیاں دی گئی بہاولپور پریس کلپ کا ہنگامی جلاس ہوا سابق وزیر خوراک سمیلہ چودری اور اس کے ساتھ ہی ریحان بن جاوید کی گھنڈا سمیلہ چودری پر مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ اتحرلہ شارعی کی ریپورٹ میں مزید جانئے تحریک انصاف کے ایم پی اے سمیلہ چودری کی جانب سے روحی ٹی وی کے ریپورٹر اور بیورو چیف کو دھمکیاں دینے پر ہنگامی جلاس ہوا سابق صوبائی وزیر سمیلہ چودری کے پیس کلپ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئے صدر بہاولپور پریس کلپ کا کہنا تھا کہ مزید کاروائی بھی کریں گے شعبہ صحافت کے تمام اقدار کو اپنا ملوزے خطے رکھتے ہوئے یہ خبر جاری ہوئی اور تمام چینلز پر جاری ہوئی اس میں کسی کی نہ تزہیر کا معاملہ ہے نہ کسی کی ذاتی انات کا معاملہ ہے اس پر بھی کسی صحافی کو اس طرح کے دھمکی دینا اور بلکہ صحافتی برادری کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو استعمال کرنا قابل افسوس بھی ہیں اور قابل مضمت بھی ہیں ہم ان کی مضمت کہتے ہیں ممبر فیڈرل ایگزیکٹیف کانسل پی یو جے ایف سینئر صحافی امین عباسی کا کہنا تھا کہ سمیولہ چودری اور ریحان بن جوید کا عمل ازادی صحافت پر حملہ ہے یہ ٹوٹلی میں اس کو کہوں گا کہ بھی اس میں کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے یہ ازادی صحافت پر حملہ ہے اور یہاں پر جو ایکس منسٹر پنجاب کا اور اس کے ہواریوں نے جو یہ رویہ اختار کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آج پریس کلب میں بھی یہ اس کی مضمت کی گئی اور اس کے خلاف لائے عمل ترطیب دیا گیا جنرل سیکٹری ریاض احمد بلوچ کا کہنا تھا کہ ذلعی انتظامیہ کو سمیولہ چودری اور ریحان بن جوید کے خلاف ایف آر درج کرنی چاہیے بس صورت دیگر اتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا اجلاس کے دوران سمیولہ چودری کی کوریج کا بائیکارٹ اور ماملہ وزیراعلا پنجاب کے نوٹس میں لانے کا فیصلہ کیا گیا یاد رہے کہ سمیولہ چودری اور ریحان بن جوید نے خبر نشر کرنے پر روحی ٹی وی کے ریپورٹر اور بیورو چیف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کیمرمین اکرم شہین کے ساتھ اتل اشاری بہاولپور دیالہ کے شہر سے غیر قانونی تعمیرات کا ہوگا خاتمہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیڈی خان کی سربراہی میں لانس ہوا غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کے لیے خصوصی سکوارڈ تشکیل دیا گیا ضروری دستاویزات کی تکمیل جلد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی اجلاس میں مختلف کیسز کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے ہدایت کی کہ کمیشل امارتوں مکانات پلاسے پیٹرل پمپس اور دکھر تعمیرات کے نقشوں کی منظوری بلا تاخیر کرائی جائے ڈیپٹی کمیشنر ساہر فاروق نے کہا کہ ظلہ میں نقشہ کی منظوری کے بغیر تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی خصوصی سکوارڈ تشکیل دیا جائے اور غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے قانونی کارروائی کی جائے ابھی آپ کو بتاتے ہیں رحیم یا خان کی شیخ زید اسپتال میں سات سو سے زائد ملازمین کو تنخواہی ناملنے پر علامتی احتجاج کیا گیا اس سے قبل سنتالیس روز سے بند آؤڈور اور آپریشن تھیٹر کو سرویسز کو آج ملازمین کے چھے ماہ کے تجدید ناملنے پر بحال کر دیا گیا شیخ زید اسپال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس سے ملازمین کو چھے ماہ کا نوکری کا تجدید ناملنے پر سنتالیس روز سے بند آؤڈور اور آپریشن تھیٹر سرویسز بحال کر کے آؤڈور کے سامنے دھرنا دے کر دو گھنٹے کے لیے علامتی احتجاج کیا ملازمین نے احتجاج چار ماہ کی تنخواہیں ناملنے اور نئی تنخواہوں کے لیے فنڈز کے اجرانہ ہونے پر کیا ملازمین نے اپنے حق کے لیے خوب نارے لگائے ایمین نے جاوید اقبال وڑائچ اور صبائی پارلیمانی سیکرٹری چودری محمد شفیق گھرنے میں آئے اور ملازمین کو دادرسی کی یقین دہانی کرائی سات آٹھ سو گھرانہ یہاں پہ جن کو بے روزگار کیا گیا تھا اگر ان کو بحال کر دیا گیا ہے تنہائیں نہیں دیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے ان کی چار پانچ ماہ کی تنہائیں ابھی پیچھے پڑی ہیں ابھی ہم پرنسپل سے بات کریں گے کہ ان کو فوری تنہائیں دی جائیں جب یہ ایشو شروع ہوا تو انہوں نے ہر تار شروع کی اس وقت میں الہوری تھا ان کی لیڈرشپ وہاں آئی میں نے منسٹر سید سے ملاقات کی سیکٹی سید سے ملاقات کی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم ملے تو انہوں نے کوئی ایک پانچ منٹ بھی نہیں لگائے دو منٹ بھی نہیں لگائے انہوں نے فوری کہا حساب یہ ساڑھے آٹھ سو فیملی ہے میں قطعی طور پر ان کا کام فوری میں کروں گا صادر گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر عمزد علی کا کہنا ہے کہ ہرتال ختم کر کے کام شروع کر دیا ہے مگر تنخواہی نہ ملنے تک احتجاج روزانہ کریں گے احتجاج کو ہرتال نہیں کہیں گے احتجاج کو آج 48 روز ہو گئے ہیں جس میں 7-8 روز اوپیڈی بند رہی ہے وہ بھی ہمیں مجبوراً بند کرنی پڑی اب ہمیں آرڈر سے دے دیے گئے ہیں لیکن تنخواہوں کا ابھی تک وہیں کا وہیں ایشو ہے اب ہم جو پرنسپل نے ہم سے کمیٹمنٹ کیا جائے ہم مجھے آٹھ دن کا ٹائم دے دیا جائے حالانکہ فنڈز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ڈریکٹر فینانس کی ہرد ضرمی کی ویسے وہ ایشو ترپیز نہیں دے رہے گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اسپتال انتظامیہ کو ملازمین کی سابقہ اور نئی تنخواہوں کے اجراح کے لیے فنڈز کی دستیابی کو ممکن بنانے کا دس دن کا وقت دیا ہے دس دن میں ملازمین کو واجبات ادانہ کیے گئے تو پھر سے بحال کی گئی سیویسز کو موطل کر دیا جائے گا بہاول ویکٹوریا اسپتال میں کارڈک ایمرجنسی بلوگ کا آغاز ہو گیا پرنسپل کائدیازم میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر تارک نے افتتا کر دیا ریپورٹ کریں گے اتھر لا شاری پرنسپل کائدیازم میڈیکل کالیج بہاول پور پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین نے اور پیشنٹ ڈالے گئے تھے والحمدللہ ہم بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں اس کو رینوویٹ کروایا گیا ہے سربراہ کارڈک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر تارک عباس کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر پینتیس بیڈز لگایا گئے ہیں بعد میں اسی بیڈز تک توسیح کی جائے گی ابھی ہم نے اس میں پوری ٹوٹل جو ہے تو قریب 80 کے قریب بیڈ لیکن ہم نے ابھی جو فنکشننگ کیا ہے وہ 35 بیڈز پر فنکشننگ کیا انشاءاللہ اس کو ہم ایکسٹینٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی انجیوگرافی کی مشین پر انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گی ایمیس بہاول وکٹوریا ہاسپٹر ڈاکٹر عزیز الرحمان خان نے کہا کہ نئے بلوگ کے قیام سے جہاں مریضوں کو بہتر سرویسز پراہم ہوگی وہاں جنرل ایمرجنسی پر بھی لوڈ کم ہوگا اس کا لوڈ بھی کم ہوگا اور سب سے بڑا بینیفیٹ اس کا یہ ہوگا جس سے پہ ان سے سیونہ بتایا ہے کہ کارڈیک کے پیشنٹ ڈریکٹ ایمیجیٹلی یہاں پہ انٹریٹین ہو جائے گا اور جو انیشیل پیریڈ ہوتا ہے جو بڑا لائف سیونگ ہوتا ہے اس میں اس کو ٹائم پہ جو ہے اس کو منیج ہو جائے گا اور اس کے ہمارے جو اس کے ریزلٹس بہتر ہوں گے افتتاحی تقریب میں ایمیس کارڈیک سینٹر ڈاکٹر محمد فیاس ایمیس ڈاکٹر تاریخ لنگڈیال ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری ڈاکٹر عزبت فیروز سمیت ادیگر نے شرکت کی پرنسپل قائداز و میڈیکل کالج نے نئے بلوگ کا معاینہ کیا اور انتظامیوں کی کاوشوں کو سراہا کیمرامین شاہ سکلین حیدر کے ساتھ ادھر لاشاری بہاولپور اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نیا تعلیمی سال اکتوبر سے شروع ہو جائے گا طلبہ یونیورسٹی آئیں گے یا آن لائن کلاسز ہی ہوں گی تحال فیصلہ نہ ہو سکا تفصیلات طیب صحیف کی سوال اسلامیہ یونیورسٹی طلبہ کے لیے بقاعدہ کھولی جائے گی یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا کرونا ایس او پیس پر امدرامت کروانے کے لیے یونیورسٹی نے اپنی سپادشات تیار کر لیں بائیس چانسلر کا کہنا تھا کہ ہوسٹل میں ایک وقت میں صرف تیس فیصد طلبہ رہائش اختیار کر سکیں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز آئیں ہیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں اپنی فیسلیٹیز کا ریویو کر رہے ہیں اور ایک پریکٹیکیبل لائے عمل تیار کر رہے ہیں اور وہ انڈیو کورس اناؤنس کریں گے اور جو اس میں اہم چیز ہے ذہن میں رکھنے والی کوئی لائے عمل نہیں بنایا تمام سمیسٹرز کے طلبہ یونیورسٹی بلائیں گے اور بقاعدہ کلاسز ہوں گی حالات کو دیکھتے ہوئے سمیسٹرز کو مختصر کریں گے اون لائن کلاسز بھی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرمیسیبل جو گائیڈ لائنز ہیں ہوسٹل کی لیونگ پہ انہوں نے 30% کا ایک رسٹرکشن لگایا ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہے کلاس روم میں کتنے میکسیمم سپیسنگ دینی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا پلان لائے جائے گا کہ بچے فیزیکل جو ایڈوکیشنل پروسس ہے وہ بھی ایکسپیرینس کر سکیں اور جس دوران کچھ بچے جب وہ اس وقت فیزیکل نہیں ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے تو وہ آن لائن والا ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے اور پھر یہ چیز روٹیٹ کرے گی کہ سارے بچوں کو ایک ایکوٹیبل ایکسپیرینس دیا جائے گا کہ سب بچوں کا ایکسپیرینس آئے گا وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ تمام تر پولیسی میں طلبہ کے مقاد کو پیشے نظر رکھا جائے گا اور تعلیم کا حرچ نہیں ہوگا کرونا کے دنوں میں بھی کسی طالب علم کی پڑھائی متاثر نہیں ہونے دی اور نہ اب ہوگی کیمرمین سکلین شاہ کے ساتھ طیب سیر بہاول پور وہیمیان خان ڈسٹک باہر میں اس میرے وکیل شہزاد اشرف مہاندار کی ناگہانی وفانت پر تازیتی ریفرنس کا نکات کیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں محروم الحرام کو موٹر وے پر شرک پور انٹرچنج کے قریب کار حاصلے میں نوجوان شہزاد اشرف مہاندار دنیا چھوڑ گئے ان کی ناگہانی موت پر تازیتی ریفرنس کا نکات کیا گیا اس موقع پر ہر آنگ عشق بار ہو گئی ڈسٹک اینڈ سیشن ججدائے محمد سلیم کا کہنا تھا کہ محروم کو اللہ جنت میں جگہ دے وہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں یہ میرے پر ایک قرض تھا مذہبی طور پر بھی اخلاقی طور پر اللہ تعالی شہزاد اشرف مہاندار صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے وہ شہید ہیں وہ شہید زندہ ہوتے ہیں صدر ڈسٹک بار رائے مذر حسین خرل اور جنرل سیکٹری گلام کوز کا کہنا تھا کہ شہزاد اشرف نے ہمیشہ محبتیں باتی ہم اس کو نہیں بھول سکتے ہماری بار میں میرے دوست اس کو بچھنے ہوں ابھی تک ہم ان کو نہیں بھول رہا ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ ہر وقت وہ مسائل کے لئے ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ ہوتا تھا دوستوں کا دوست تھا یاروں کا یار تھا شہزاد اشرف مہاندار صاحب ہمارے بار کا سرمایہ تھے چڑھتا ہوا ایک سورج تھے جنہوں نے بہت کم وقت میں ایک بہت بڑا نام کم آیا وقالت کے شعبے میں ان کا سوشل کنٹیکٹ سا وہ بہت اچھا تھا جو ہمیں ان کے جنازے پر ان کی قرآن خانی پر ہمیں نظر آیا آج ہم ایک بہت بڑے دوست ایک مخلص دوست سے جو ہم محروم ہو گئے ہیں شہزاد اشرف مہاندار کے والد نے انہیں بہترین بیٹا اور ساتھی وکلا نے بہترین دوست قرار دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا انتخائی 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 مغندب تھا وہ جتنا میں اس کی تعریف کروں وہ بہت کم ہے وہ میرا تو انتخائی انتخائی برکردار جسا میرا وہ عدب کرتا تھا میری عزت کرتا تھا میرا احترام کرتا تھا وہ مجھے بطور استاد بھی سمجھتا تھا وہ میرے ہر دکھ درد میری ہر ایک چیز کا وہ اتنا خیال کرتا تھا اس کا جنادہ بتا رہا تھا کہ وہ جنتی ہے عیدگاہ ہماری مرکزی عیدگاہ جو ہے آج تک اتنی نہیں بھری تھا اور اس کے بعد اس کی فاتح خانی پہ کل خانی پہ جس انداز میں لوگ آئے یہ اس کی محبت اور پیار اور اس کے کونٹیکٹ بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی کمپیٹنٹ انسان تھا تازیتی ریفرنس میں شہزاد اشرف مہندار اور دیگر انتقال کر جانے والے ڈسٹرک بار کے ممبران کی مقفرت کے لئے